ہلو فرینڈز نمازکار میں ہوں رولی آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل جیرا کچن میں آج میں آپ کے لئے بہت ٹیسٹی دھم آلو کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت آسان طریقے سے بن کر تیار ہو جاتی ہے یہ دھم آلو میں آپ کو بلکل حلوائی سٹیل بنانا بتاؤں گے جیسے حلوائی لوگ شادی میں ہمیں بناتے ہیں نا سیم اسی سٹیل سے بس آلو آپ کو بال کر ایسے کٹ کر لیجئے آج میری آلو کا کلر آپ کو تھوڑا ایسے دکھ رہا ہوگا میں آپ کو یہاں پر ایک ٹیپ سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میں گلتے سے کہہ کی آلو بھالنے کے بعد اسے میں دو گھنٹے تک اسی ککر میں چھوڑ دی اور اسی گرم پانی کے ساتھ ہی رہ گیا اسی لئے اس کا کلر ایسا ہو گیا تو آپ ایک ایسا مت کیجئے گا ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے بس کلر ہی ایسا ہو گیا ہے جیسے ٹھنڈا ہو جائے ککر نا ترہا نکال لینا چاہیے اسے جدہ اچھا کلر آتا ہے آلو کا تو بس آلو کٹ کر لیے ہیں دو چمچ سرسو کا تیل آل دی سوچو کے تیل میں ہی دھمالو بنائیے گا اسے بہت ٹیسٹ اچھا آتا ہے جیل کا تڑکہ لگائی تیر تیج پتہ ڈالی اور ایک چمچ ہنگ ڈالی ہنگ ڈالنا اس میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے چار سے پانچ باری کٹھوئے ہری مرش کا تڑکہ لگا دیں گے اس کو برانا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ بہت ہی امیجنگ ہوتا ہے جب آپ اپنے روز روز ایک ایسٹیل کی سبجی کھاکا کر اوپ زائم مسائلے والی اور ویسی جو ریگولر سبجیاں ہری سبجیاں تب آپ اسے چٹ پٹے دمالو کو جروح ٹرائی کیجئے گا بس تڑکہ لگنے کے بعد آپ آلو ڈال دیجئے آلو کو آپ دین سے چار مند تک میڈیم فریم پر اچھے سے بھون لیجئے گا کیونکہ آلو کو جتنا اچھا بھونیں گے اس میں ایک اچھی خوشبو آئے گا ایک اچھا کلر آئے گا دیکھیں آلو کو بہت اچھے سے بھوننا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آلو اچھے سے بھون جاتا ہے تو بہت ہی سودھا پن ایک آنے سا لگتا ہے اس میں تو آلو کو آپ اچھے سے بھون لیجئے گا آپ کو مارا ویڈیو پسند آئے گا تو پلیج میرے ویڈیو کو لائک شیئر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا سبسکرائب کرنے کے بعد بکل میں جو بیل آئیکن اس کو تو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور یہاں پر میں بنی کے بعد ایک گلاس پانی ڈالی اور آدھی گلاس اور ٹوٹل ڈیڑ گلاس یہاں پر پانی ڈال دی ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ اتنی میں تین سے چار چار لوگوں کے لیے بہت ہی آرام سے دمالو بن جائے گا یہاں پر میں ڈیڑھ چمچ دمالو مسالہ ڈال رہی ہوں اور سودانسال نمک سب کو اچھی سے ملا کر ایک چمچ ٹوٹل یہ نمک ہے چھوٹے چمچ سے تیسے دو ڈالی ہوں لیکن آپ اسٹیل اور چمچ سے ڈالیں گے تو یہ ایک چمچ ہے بس آپ اسے تین سے چار منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکنے دیجئے اچھے سے کھولنے لگ جائے ایک اچھا سا اوبال آنے لگ جائے جب اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی گاڑ ہی ہونے لگ جائے دیکھیں کہ پکتے پکتے دیرے دیرے گاڑ ہونے لگتا دیکھ رہے ہیں ایک اچھا اوبال آ رہا ہے دیکھیں جب یہ دمالو بناتے ہیں تو آپ کو اس میں دھنیا ڈالنا بہت ہی جروری ہوتا ہے دھنیا نہ رہے ہاتھ تو ہم تو کہیں گے کہ اس دن آپ دمالو بنانے کا پلان کیسے کر دیجئے بس یہ دیکھیں دمالو اگدم لگ بک بن کر ریڈیو ہو گیا ہے جب یہ بن کر ریڈیو اگدم ہو جائے تب آپ باری کٹیو یہ ہری دھنیا ڈالی ہے اور اسے اچھے سے ملا دیجئے اس کے بعد گیس آف کر دیجئے گا یہ پھٹا پھٹ دیکھ رہے ہیں نا پھٹا پھٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو کنسسٹنسی اگدم یہ ہی ہونے چاہیے آپ یہیں پر بہت زیادہ گاڑھا مت کیجئے گا یعنی اس اسٹیج پر اگر آپ بہت زیادہ گاڑھا کر دیں گے نا تو جب یہ تھنڈا ہوگا تو اگدم جم جائے گا اس لئے یہ کنسسٹنسی اگدم پرفیکٹ ہے نہ بہت پتلا رکھے گا نہ بہت زیادہ گاڑھا رکھے گا اور لاشٹ میں گیس آف کرنے کے بعد نیپو نہیں چھوڑنا بلکل مت بھولیے گا اسے ایک اچھا گھٹاپن آئے گا نیپو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں اسے اس کو بلکل مت کیجئے گا بس یہ سوادشت بلکل ہلوائی سٹائل دمالو بن کر ریڈی ہو گیا تو آپ اسے ضرور ٹرائل کیجئے گا آپ کی پوری فیملی کو بہت پسند آئے گا بچوں کو تو کچھوڑی دمالو کھانا بہت زیادہ پسند آتا ہے تو آپ بھی اپنی پوری فیملی کے لئے اسے ضرور بنائیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسے انجائے کریں لیکن میرے ویڈیو کو لائک شیئر میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں پھر سے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں نمسکر